موسیقی سندھ روکبال ایسوسیشن کے زیر احتمام پاکستان روکبال فریڈیشن کے تاہن سے دوسرے ایس ایس پی سیراج الدین روکبال ٹورنامیٹ کا انعقاد کرائے گیا نازمہ بات کراچی کے منی سپورس کمپلیکس پر منقضہ روکبال ٹورنامیٹ کی افتتاحی تقریب کے ویمان خصوصی ڈپٹی کمیشنر سینٹرل محمد برش راجہ تھے جن کی آمد پر پر سندھ روکبال ایسوسیشن کے صدر ایس ایس پی ایجاز الدین اور پاکستان تھروبال فیڈیشن کے جنرل سیکرٹی مقبول احمد آرائی نے انہیں خوش آمدید کہا افتتاحی تقریب کے دیگر مہمانوں میں رزاگ گل، سعید احمد آرائی، مدسر آرائی، جعفر علی شاہ، سلیم احمد، تورہ حسین ازہری، آمیر خان، عرشد خان، قلی قزمہ اور دیگر بھی موجود تھے تین روزہ ٹونمیڈ میں سندھ بھر سے چوبیس علاقائی اور محمداتی روکبال ٹیموں نے شرکت کی جس میں گارڈن کلب، ہیدراباد کلب، کراچی کلب، غادی سپورٹس، ہنزہ فرینڈز، بورا سمیشرز، استور ہیدری، لیاری کلب اور دیگر کلب شامل ہیں جن کو چھ پولز پر تقسیم کیا گیا تھا اپنے اپنے میچز میں متواتف کامیابیاں سمیٹھتے ہوئے گارڈن کلب، گارڈن ٹائگرز، ریسٹورنز کلب اور بحریہ یونائٹڈ نے سیمی فانل تک رسائی حاصل کی جو بعد ازہ ٹونمیٹ کے فائنل کے لیے گارڈن کلب اور سٹورنز کلب نے کالیفائی کر لیا فائنل میچ میں گارڈن کلب نے انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد سٹورنز کلب کو شکست دے کر دوسرے ایس ایس پی سیراج الدین روگبال ٹونمیٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا سٹورنز کلب دوسرے اور بحریہ یونائٹڈ تیسرے نمبر پر رہی ٹونمیٹ کے تمام میچز کو شویب الحق، سفراز احمان علی، ایوین فیڈرک، عبدالمنان ترین، بابر حمید اور احمد علی نے سپروائز کیا بعد از تقریب تقسیم انعامات منقب کی گئی جس کی مہمان خصوصی محترمہ اسما محمد علی شاہ تھی جبکہ ایس ایس پی ایجاز الدین، میڈم ام کلسوم لیلا، ڈائریکٹر اسپورس اینڈ ویلفر سینٹرل اکبر، ادنان بوہرہ، جعفر علی شاہ، شارک صدیقی، مقبول احمد آرائیم، تاریخ بلڈر، احمد بلڈرز، تورا حسین کے علاوہ پولیس کے عالی افسران بھی موجود تھے جو مہمانوں نے کامیاب ٹیموں کے کھلاڑیوں میں ٹرافیز، میڈل اور اسنات تقسیم کیے ٹرنمیٹ کے استطاع اور استطاع پر خوبصورت آتش بازی کا دیمہ دائرہ کیا گیا کیمرامین حتن علی عباسی کے ساتھ شاہد انساری، ہیدر آباد سپورس میوز، مینی سپورس کمپلیکس، نازم آباد، کراچی موسیقی